بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہر سال لاکھوں مسلمان پیدل عراق کے شہر کربلا جاتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کی آخری ارامگاہ ہے ان کا مقصد اربعین کے دین سے پہلے امام حسین کی قبر تک پہنچنا ہے لوگوں کو اپنے کاروبار بند کرنے اور چہل قدمی کرنے کے دیکھروں سے نکلنے کی آخر کیا وجہ ہے جن کو مکمل ہونے میں کئی دن اور ہفتے بھی لگتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اربعین واقعی تاریخ کا جائزہ لیں گے یہ ایک چہر قدمی ہے جسے محبت کا سفر، آزاد کی سیر اور جذبے کے سفر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے ناظرین اکرام اربعین کا دن کیا ہے؟ اربعین کا ترجمہ چالیس یا چالیس میں کا ہے اس تناظر میں یہ کربلا کی جنگ میں امام حسین کی شہادت کے بعد چالیسوہ دن ہے ٹیکنیکلی ہر فوت شدہ مسلمان کا اپنا یوم اربعین ہوتا ہے بہت سی مسلم کمیونٹیز میں خاندان اور دوست اپنے پیارے کی موت کے چالیسویں دن اس امید کے ساتھ قرآن دعا اور ذکر کی تلاوت کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں کہ ثواب میت ہو جائے گا اسی لئے عزیز اکثر اسی امید پر ان کی طرف سے عمال انجام دیتے ہیں کہ اس سے ان کی قبر میں گزارا ہوا وقت آرام دے ہو امام حسین کا یوم اربعین بیس سفر کو ہے اور اسی دن لاکھوں مسلمان خاص اور پرشیہ بلکہ دوسری اسلامی فرقوں اور مذاہر سے تعلق رکھنے والے بھی اسی دن کو مناتے ہیں لیکن اس کی یا کسی دوسرے مسلمان کی موت کے بعد چالیسویں دن اتنا اہم کیوں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چالیس کا نمبر قرآنی اور حدیثی عدد میں اہم ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ چالیس دنوں کے ارد کی ارد کچھ پخصوص رسومات اور طریقوں کو مرکز بناتے ہیں یہاں قرآن و حدیث میں زائد ہونے والے چالیس نمبر کا انتخاب ہے اللہ تعالیٰ چالیس کے نمبر کو پسند فرماتے ہیں روایات اور عادات کو نمبر چالیس سے جوڑ دیا گیا ہے قرآن پاک سے کچھ مثال یہ ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینہ پر چالیس دن اور راتیں گزاری اللہ سبحانہ وتعالی نے اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینہ میں تیس راتوں تک قیام کرنے کا ارادہ کیا اور بعد میں اسے بڑھا کر چالیس راتوں تک کر دیا جب وہ کوہ سینہ پر دے تو انہوں نے روزہ رکھا اور دیگر عبادتیں کی اور انہیں تورا توفے میں دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وقت مقرر کیا اور مزید دس راتوں میں پورا کیا اس طرح اس کے رب کی امانت چالیس راتوں میں پوری ہو گئی لوگ چالیس سال کی عمر میں اپنی اولین عمر کو پہنچ جاتے ہیں قرآن کے مطابق کسی بھی فرد کی اولین عمر چالیس سال ہے ہم نے لوگوں کو اپنے والدین کی عزت کرنے کا حکم دیا ان کی ماں نے انہیں سختی میں جنا اور مشکت میں ان کی پیدائش کی ان کی حمل اور دودھ چھڑانے کی مدد تیس مہینے ہیں وقت کے ساتھ جب بچہ چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھے اپنی ان نمتوں کا ہمیشہ شکر گزار رہنے کی ترہیب دیجئے جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کا نوازہ اور ایسے اچھے کام کرنے کے جس سے آپ خوش ہو اور میری اولاد میں نیکی پیدا کر میں واقعی آپ سے توبہ کرتا ہوں اور میں واقعی آپ کی مرضی کے تابع ہوں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص چالیس سال کی عمر میں بختگی اور حکمت کے لحاظے اپنے عروج کو پہنچتا ہے واپس موسیٰ علیہ السلام کی قصے کی طرف چلتے ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے چالیس دن مکمل کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور اپنے لوگوں کو شرک اور دیگر منحرف طریقوں کی طرف لوٹے ہوئے پاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے بھائی حارون علیہ السلام کی سزا سے استثناء چاہتے ہیں کیونکہ ان کا باغیانہ طریقوں سے کوئی تعلق نہ تھا اللہ پاک کی جانے سے ارشاد ہوتا ہے پھر یہ زمین ان پر چالیس سال تک حرام ہے اس دوران وہ زمین میں گھومتے پھریں گے پس تم سرکش لوگوں پر غم نہ کرو حدیث میں چالیس نمبر کی اہمیت مختصرا حدیث کے عدب میں پائے جانے والے نمبر چالیس کی اہمیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ ایک وسیع فہرست نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کی چالیس حدیثیں یاد کی وہ قیامت کے دن عالم بن کر اٹھائے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر کی چالیس سال کو پہنچ جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے تو شیطان اس کے کام کو مکمل سمجھے گا ایک بار پھر چالیس سال کی عمر عروج کی عمر ہونے کے ساتھ یہ حدیث اشارہ کرتا ہے یہ تبدیلیں لانے کا بہترین وقت ہوتا ہے تو ناظرین کرام اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ اربعین وقت کب شروع چابر بن عبداللہ الانساری پہلے شخص سے جنہوں نے امام حسین کی قبر کا سفر کیا چابر بہت بڑھاپے تک زندہ رہے وہ اسلام کی پیدائش اور قرآن کی پہلی وحی سے لے کر فتح مکہ تک زندہ رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کئی دہائیوں تک زندہ رہے انہوں نے یہ سب دیکھا تھا اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پنام حبت جب انہیں معلوم ہوا کہ نواس رسول شہید ہو گئے تو وہ ان کی قبر کی زیارت کے لئے گئے در حقیقت اس وقت یہ قبر نہیں تھی بعض روایات کہتی ہیں کہ امام حسین کو تین دن تک بغیر دفن رکھا گیا جابر اسی وقت پہنچے جہاں امام حسین کے بیٹے علی بن حسین تھے علی بن حسین شام سے واپس آ رہے تھے جہاں انہوں نے کربلا کے بعد قید کر دیا گیا علی بن حسین نے اپنے والد اور دیگر شہادہ کو دفن کیا بعد کے سالوں میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی روایت پر روشنی ڈالی گئی یہ دو وجہات کی وجہ سے تھا سب سے پہلے واقعہ کربلا کا چرچہ ہوا امام حسین کو جس طرح قتل کیا گیا اس سے لوگ حیران رہ گئے یزید اور اموری سلطنت کے جرائن بے نقاب ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی تازیت کے لئے قبر پر جانا چاہتے تھے دوسر یہ کہ امام حسین کے اولاد نے روایت کو زندہ رکھا وہ اکثر لوگوں کو امام حسین کی قبر کی زیارت کی ترغیب دیتے تھے اس کے بعد یہ روایت آج تک چلی گئی کئی صدیوں سے زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے روزہ امام حسین کی توسیح کی گئی محرم کے آغاز میں زیارتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اربائن کے دن اپنے اروش پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس وقت تک بہت سے لوگوں نے مزار کی زیارت کا مقصد تیہ کیا تھا بہت سے مسلم سلطنتیں ہیں جیسا کہ اموری، عباسی اور یہاں تک کہ اصلی حکومتیں جیسے صدام حسین اور دائش نے امام حسین کے مزار کو تباہ یا تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی صدام حسین نے اربائن واق پر پابندی بھی لگائی تھی دیکن لوگ خفیہ طور پر واق کرتے تھے اس کے زوال کے بعد واق مرکزی دھارے میں شامل ہو گئی اور اسے آزاد کی واق کلے بل لگا ہر یہ دنوں میں صرف کرونا نے اربائن کی واق میں خلل ڈالا آج لوگ آزادانہ اور بغیر کسی خطرے کے چلنے کے قابل ہیں اگر آپ کا مقصد اربائن کے دن تک امام حسین کے مزار تک پہنچنا ہے تو آپ کو اپنی موجودہ رہائش کی بنیاد پر منصوبہ بندی کرنی ہوگی یورپ امریکہ اور اسٹریلیا کے مسلمان اپنے آبائی شہروں سے عراق جائیں گے اور چہر قدمی کریں گے مثال کے لئے پر بہت سے لوگ علی بن طالب امام حسین کے والد کا نجف کی طرح پرواز کریں گے اور نجف سے کربلا تک پیدل سلیں گے اس واق میں تین سے سات دن لگیں گے لوگ اربائن واق میں کیسے زندہ رہتے ہیں یہ سب عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے یہ ایک سوال ہے جو بہت سے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے مثال کے طور پر چہر قدمی کے طور پر لوگ کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کہاں سوٹے ہیں نہ آتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ مقامی عراقیوں کے ساتھ ساتھ بین اور اقوامی خیراتی اداروں اور لوگوں کی سخاوت کی وجہ سے ہی ممکن ہے جو اس کو ترطیب دینے کے لیے نیچے آ رہے ہیں موقع ارام گاہ کی جگہ ہیں جب اربائن کا سیزن شروع ہوتا ہے سڑکوں کی ایک بڑی اکثریت بند کی جاتی ہے اور ان کی جگہ پر موقع قائن کر دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ارام کراسے موقع خصوصیات کی ایک رینج فرام کرتی ہے جیسے کہ کھانے کی جگہ سونے ارام نہانے شاور اور عدویات فصول کرنا اور بہت کچھ یہ سہولیات داخل ہونے اور استعمال کرنے کے لیے آزاد ہیں اور ان کی مالی آنت صرف ادیات سے ہوتی ہے کوئی شخص کسی بھی ارام کی جگہ پر چلنے کے لیے آزاد ہے جہاں وہ چاہیں جہاں انہیں گرم جوشتی سے سلام ہو اور ان کی ضرورتی ہر چیز فرام کی جائے موقع صرف لوگوں کی مہمان نوازی اور سخاوت کا حصہ ہے جیسے ہی کوئی اربائین واق میں حصہ لے گا انہیں متعدد سٹینڈز اور سٹیشنز ملیں گے جہاں لوگ ہمارا کھانا مشروبات اور خشبو مفت فرام کر رہے ہوں گے حیرت انگیسور پر وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو کچھ لینے پر اسرار کریں گے جو لوگ اربائین واق کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ ضروری چیزیں بھی لے جاتے ہیں لیکن انہیں واقعی ان کی ضرورت نہیں ہوتی نتیجہ تن ان کی ضروریات کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے موقع کی موجود کی اور عام مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہفتوں تک چل سکتا ہے اور اسے اپنی بنیادی ضروریات کے بارے میں فکر کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی اربائین واق سب سے پڑا سالانہ پرامن اور عوامی اجتماع ہے جس میں تقریبا سترہ سے بیس میلین افراد شرکت کرتے ہیں یہ حیران کن ہے کہ مرکزی دھارے کا میڈیا اور کچھ مسلم میڈیا کس طرح واق سے پرائیویٹ نہیں ہے واق کوئی اتنی کوریش نہیں ملتے جتنی ان کا حق ہے اربائین واق صرف اور صرف امام حزین کی محبت کے لئے کی جاتا ہے اگر کوئی اس چہل قدمی میں حصہ لیتا ہے تو وہ بہت سے اسباق سیکھ سکتا ہے اربائین واق طویل اور مشکل ہے کیونکہ ایراک کا موسم اسے آسان نہیں بنا رہا مزید یہ کہ لوگ گھر میں موجود راحتوں اور سہولیات سے بلکل دور رہتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہیں جو اربائین واق مکمل کرتا ہے وہ کم نصیبوں کے ساتھ حقیقی معنی میں ہمدردی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کے لئے شکر بزاری محسوس کرتا ہے مشکل حالات اکثر صبر کا تقاضی کرتے ہیں یہ واق لوگوں کو اس صبر کی یاد دلاتا ہے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہلہ خانہ اور ساتھیوں کو کربلا کی جنگ کے دن اور اس کے نتیجے میں قید و بند کی صحبتوں پر برداشت کرنا پڑی واق کے دوران کوئی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس بیروں ہی دنیا سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ٹیکنالوجی جتنی عظیم ہے یہ ایک بہت بڑا خلفشار بھی ہے چہل قدمی کے دوران اس کی عدد موجودتی کے ساتھ لوگوں کے پاس خود غور و فکر اور خود شناسی کی کنجائش باقی رہ جاتی ہے جس کی قرآن میں بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم نے آخرت کے لئے کیا عمل کیے ہیں کیا ایسے گناہ ہیں جن کے لئے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے کیا ایسے گناہ ہیں جو ہم نے دوسرے لوگوں کے خلاف کیے ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ ان اہم سوالات کی مثالیں ہیں جو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں جب ہم اس شخص کی قبضہ تک جاتے ہیں جو اپنے وقت کا بہترین مسلمان تھا مسکورہ بالہ پر عمل کرنے سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے ہم دین سے جڑ جاتے ہیں اور یہ تجربہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہماری نسبت کو بڑھاتا ہے یہ ہمیں دوبارہ ایمان سے بڑھتا ہے اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی اہمیت پر دوبارہ زور دیتا ہے اربعین وقت زیادہ تر شیعہ مسلمان کرتے ہیں لیکن سنی اور غیر مسلم بھی واقع میں حصہ لیتے ہیں مذہبی اختلافات کو ایک طرف رکھا جاتا ہے کیونکہ انسان برائی سے لڑنے اور اچھائی کا حکم دینے کے بنیادی حصول پر ہی کٹھے ہوتے ہیں